گاندی باون میٹرو سٹیشن کا نام بدل کر کیر ہاؤسپیٹلز گاندی باون میٹرو سٹیشن رکھ دیا گیا ہیلتھ کیر اور پبلک انفرسٹیکچر کے درمیان ایک تاریخی تعاون شہری بنیادی ڈانچے میں سہت کی دیکھ بھال کو زم کرنے کی سمت ایک اہم خدم میں کیر ہاؤسپیٹل ہندوستان کے سب سے بڑے سہت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے اداروں میں سے ایک اور الینٹی میٹرو ریل ہیدرباد نے ایک میمورانڈم آف ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں گاندی باون میٹرو ریل سٹیشن یہ آگے کی سونچ والی شراکت کی نشاندہ ہی کرتا ہے جو آبار میں خدمات کو بڑھانے میں کورپریٹ تعاون کے بڑھتے ہوئے کھردار کی اکاسی کرتا ہے گاندی باون میٹرو سٹیشن اب کیر ہاؤسپیٹل گاندی باون میٹرو ریل سٹیشن کے نام سے جانا جائے گا یہ ایک ایسا اخدام ہے جو روزانہ سٹیشن سے گزرنے والے ہزاروں مسافروں کے لیے طبی خدمات کو مزید خابل رسائی بناتی ہے اس ویزن کو آگے بڑھانے کے لیے کیر ہاؤسپیٹل نے سٹیشن پر ایک خاص صحت کی دیکھ بھال کے مرکز کا افتتا کیا لانچ ایونٹ میں کیر ہاؤسپیٹل کے گروپ سی ای او مسٹر جسدیب سنگھ کیر ہاؤسپیٹل کے ہیچ سی او او ڈاکٹر سمی نامپلی اور کیر اسپتالوں کے چیف مارکٹنگ آفیسر مسٹر شلپ ڈانگ نے دیگر معزز مہمانوں اور معززین کے ساتھ شرکت کی مرکز کو اہم طبی خدمات پیش کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں نبس کی شہرہ درجہ حرارت بلڈ فریشر وزن انچائی جی آر بی ایس اور میٹرو مسافروں آس پاس کی کمیونٹی دونوں کے لیے سہت سے متعلق مشابرت شامل ہے جو کیر اسپتالوں کے آلہ میئر کی سہت کی دیکھ بھال کو اس سے آگے لانے کے عظم کی مثال دیتا ہے ڈاکٹر سمی نے کہا ہمارے سپیشالٹی ہیلتھ کیر سینٹر کے ساتھ جو اب میٹرو سٹیشن پر قائم ہیں ہم مسافروں کو فوری مشابرت اور ضروری طبی خدمات فراہم کرتے ہیں جس سے سہت کی دیکھ بھال کا ایک ہموار تجربہ ہوتا ہے یہ اخدام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہمارے خریبی اسپتال میں دستیاب عالمی میئر کی دیکھ بھال آسانی سے خابل رسائی ہو ہمارے خریبی اسپتال میں دیتا ہے سمی فیدی پاپ ہے یہ ہے آجو بہی انگل چیدر stuff کا یہ لوگ نہیں کتkt خور پر آپ emot sû دان بن بارے جس ہم ساتھے مجھے کہ ساتھا اور ، جو دید اور جو ساتھا ہے ، مجھے کہ باتا ہے ، اس سے بہتا ہے کہ ملک ساتھے ہیں۔ ولکہ ہارتے ہیں ، اوپر ملک میں ادارا ہوں ، جو ساتھا ہے ، جب اس وقت میں تحبہ کتا ہے ، اور کہ ہمšام کرے نہیں کرے ، بہتا ہے ، جانب کچھ نہیں ہے تو اسی اپنے کے اوامنے کے ساتھ پر یہ جانب کچھ ہوتا ہے ورلد کنی دی پر کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس کا نیا ہے امان کی حقوث ہے تو اس نیا ہے زیارہ خورتية کیونین خورتی ہے ہم ہر نچان چیز کو دل کے ساتھ ریلیٹ کرو ہم کھانا جو دل کو کچھ رکھے کھلنا جو دل کو کچھ رکھے ہمیں اگر کیا ہے یہ ایک دور میں اچھا ہے اور ہمیں محطان ملتا ہے مجھے ایک شدار ہے بعد ہمیں ملتا ہے شوچunہ محطان اتاکی مجھے سکتاکی مجھے میں ملتا ہے میں بہتا ہمارا ہمارے میں اپنی دور میں ہمارا 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 ہے ہمارا کھانا ہمیں لگتا بڑا اچھا کھاتے ہمارا کھانا ہمیں لگتا بڑا اچھا کھاتے ہمارا کھانے میں بہت کچھ ہے جو ہمیں لقصان پہنچاتا ہے رجل ویسٹ کو ایک ہ backbone جنگی ملے گی بچے شناکlear نہیں لگتا اگر آپ سے تھوڑی سی بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو آپ وہاں جا کے فری میں چیک اپ کرا سکتے ہیں اور وہاں سے ایسی بھی ایڈوائز ہو اس کو فالو کریے تو ہم ایسی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آم آدمی آم جلتا جو ہے ان کے تک ہم کیسے پہنچیں پیسہ ہمارا فکس نہیں ہے ہمارا فکس سرس ہے اور ہمارا فکس سنلست ہے اور ہمارا فکس سنلست ہے کہ Dr. Samy being the leader of Naampalli is focusing on the right things and doing the right initiatives سو اس ان اوڈیزیشن ہمارا پہلا آسپتال Naampalli جو میکنی تک ہیتا ہے ابھی تک بڑے اچھے سی چل رہا ہے اور میں ہیتنے بھی پیشنٹس یہاں پہ ہیں ان کو دیکھین کی بولنا چاہوں گا کہ آپ کے وجہ سے آج ہم کچھ اچھا کر پارے تو اس کے لئے بہت بہت شکریہ and keep take care of yourself. Thank you. سبگ..... شکریہ you have to take a healthy claims because in kom last when we want to ملکہ دل سو تو اندھ کے گھنڈے نے چالہ مکھے میں نے دی اندھ کے کھنڈے کے چالہ پیار لو نائے مانسانی، غویں ہمانی کننے والاکر میں نام پیار لو نائے بکرس ویسے ایسے ویری ایمپارٹنٹ آرکان سو آج ریکیسٹ ملکہ دل اکیم آلہ کنگ پیسٹے کر آم ملکہ دل آرکان 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 رکھیں گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے کی جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گی ایس پر ایسا پرسن جو دوائیاں نہیں لیتا دوسرا ہے کہ فزیکل ایکٹوٹی جیسے بتا ہی ہے روک صاحب میں کم سے کم ہفتے میں چار بار اگر آپ 40 سے 45 ٹویلٹ کے سین بھی کرنے تو وہ کافی ہوتی ہے دوسرا ہے کہ سب سے جو خطرنا چیز ہے وہ ہے تماؤکو اور سگرٹ وہ حالی ہارٹ اٹیک کے میں نہیں بلکہ بہت سارے قسم کے کینسر بھی ان دو چیزوں سے ہوتے ہیں تو سگرٹ اور کمکو جو آپ بلکل ہی اپنی اس میں سے ہٹا دیجئے اور اس میں سگرٹ کم کر دیتا ہوں کم کر دیتا ہوں وہ نہیں ہوتا ہے کیا تو بھیتا ہے یا نہیں بھیتا ہے اس طرح جو ہے بہت ایمپورٹن چیز ہے ہماری ڈائیٹ ڈائیٹ میں فلوں اور سبجیوں کا تھوڑا استعمال زیادہ کرنا چاہیے جو کھاتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں بھر اس کے علاوہ آپ کو سبجیاں اور پل تازے کھانا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ سب سے ضروری ہے کہ سال میں دو سال میں اپنی عمر کی حساب سے ایک بار ہسپیٹل آکے اپنا ریگلر چک اپ کرائیے اور اگر آپ کو شروع میں ہی کوئی بڑ پیشیر ڈائیوٹیز کوئی ڈاکٹر ڈائیٹ کر دیتا ہے تو آپ اس کی ریگلر لی جا کے دوائیاں لیں گے تو اس کے جو آگے چلتے مجھے کام پیشیر ہوتی ہیں بیماریوں کے پرن وہ بہت کم ہو جائیے تو یہ دو بیماریاں آپ کی آنکھیں آپ کا برین آپ کی کینمیں آپ کا ہرٹ سا کچھ کرو سکتی ہیں تو کھالی ہرٹ کے نہیں آپ کو دھان رکھنا ہے ان جیجہوں کو دھان رکھیں گے تو آپ کی پوری شریک دھان رکھا جائے گا تو میں اس چھوٹے سے میسٹ کے ساتھ آپ کو سب سے یہ آگرے کرتا ہوں کہ اپنی سہت اپنے دل کا دھان رکھیں اور سب آپ لوگ سوسٹ دائیں شکریہ